ایمان کو جنجوڑ رہی ہے اسی کا صفحہ نمبر 147 ہے 147 پر کہتے ہیں خدا کہتے ہیں جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے جس کو آپ اللہ کہتے ہو وہ مصطفیٰ ہے یا اللہ ہے کہتے ہیں نہیں خدا کہتے ہو جس کو مصطفیٰ معلوم ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بندہ وہ خود خدا معلوم ہوتا ہے تم جس کو مصطفیٰ کہتے ہو وہ مصطفیٰ نہیں ہے وہ خود خدا ہے اور جس کو بندہ کہہ رہے ہو یہ بندہ نہیں ہے یہ تو خود الہ ہے ڈاکٹر تحر القادری صاحب اپنے خطاب میں فرماتے ہیں جب میراج کی رات اللہ کے نبی ارس کے اوپر پھر ارس کے اوپر سے اوپر گئے نہ وہ نور تھے نہ وہ بشر تھے اللہ اور رسول اکیلے تھے تو تھے کیا وہ فرماتے ہیں شیر پڑھتے ہیں ہیکے 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 جڑا ہی ہیک کو ڈو آکھے کافرت مشرق ہے وہاں پر اللہ اور رسول دونوں ایک ہو گئے تھے جو ان کو ایک مانتا ہے وہ مومن مسلمان جو کہے اللہ اور ذات ہے محمد اور ذات ہے اللہ خالق ہے محمد مخلوق ہے اللہ راسق ہے محمد مرزوق ہے اللہ معبود ہے محمد عابد ہے وہ حاکم یہ محکوم وہ جھکاتا ہے یہ چھکتا ہے وہ کھلاتا ہے یہ کھاتے ہیں وہ پلاتا ہے یہ پیتے ہیں وہ سلاتا ہے یہ سوتے ہیں کہا جو ان کو الگ الگ مانتا ہے یہ اللہ کرنے سے کافر اور مشرق بن جاتا ہے اگر ایک مانتا ہے تو مومن رہتا ہے کیا خبر تم نور بشر میں جگڑتے رہتے ہو اور ایک مقام وہ آتا ہے عالم خلق میں جہاں بشریت بھی علائق میں داخل ہے اور نورانیت بھی علائق میں داخل ہے وہاں جانے کے لیے بشریوں سے بھی نکلنا پڑتا ہے اور نورانیت سے بھی نکلنا پڑتا ہے جب لا مقام پہ پہنچے تو مصطفیٰ جب عالم عرش پہ آئے تو مشریت کا لیباس اتار دیا تھا جب عرش پہ آئے تو مشریت کا لیباس اتار دیا تھا اور جب عرش والوں کو چھوڑ کر لا مقامے گئے نورانیت کا لیباس بھی اتار دیا تھا اب کون سا لیباس رہ گیا آئے آئے حک ہے حک ہے حک ہے حک ہے حک ہے جڑا حک کو ڈو کر جانے او کاثرت مشرک ہے لوگو اللہ 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 خسارے سے بچنا ہے نمازِ باد میں روزِ باد میں حج باد میں جہاد باد میں قتال باد میں مار کے باد میں تسبیحِ باد میں ذکر باد میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اللہ اپنی ذات میں تنہا اور یکتا ہے اے اللہ کے نور کے ٹکڑے یا نورم من نور اللہ کی آوازیں سننے والو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ کہنے والو کل ہو اللہ احد اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا کوئی ساتھی اور ساجی نہیں ہے صفحہ ایک سو اکاون پر اسی کتاب کے کہتے ہیں ذرا سنیے اور اللہ کی توحید کی خیرت کو اپنے دلوں میں جگائیے اور پھر سوال کیجئے اپنے آپ سے میں اور آپ اللہ کی اس توحید کے لیے کیا کر رہے ہیں اگر اللہ نے قیامت کے دن مجھ سے اور آپ سے سوال کر لیا تو جوان تھا تیری جوانی کس کام کی تھی میں نے تجھے مال دیا تھا تیرا مال کس کام کا تھا میں نے تجھے دنیا میں جاہو حشمت دیتی اگر اگر تیرے مکان پر کوئی قبضہ کرتا تو اسے مقابلہ کرتا تیری اولاد پر کوئی دکھ دیتا تو اسے مقابلہ کرتا تیری عزت پر حرف آتا تو اسے مقابلہ کرتا میری توحید کے خلال شرکِ آوازیں بلند ہو رہے تھے تو نے میری توحید کے لیے کیا کیا ہے قرآن کی دعوت کو عام کرنے کے لیے کیا کیا ہے یہ سوال سب سے پہلے میں اس پر غور کر لوں پھر ہر سننے والا غور کر لے آج اللہ کی توحید میں غیر اللہ کو شریک کر کے سجدے ان کے لیے رکوع ان کے لیے نظر ان کے لیے نیاز ان کے لیے حتیٰ کہ اللہ کی ذات کے اندر اپنے پیر فقیر اولیاء اور انبیاء کو بھی شامل کر دیا گیا میں نے اس شرکِ بادلوں کے اندر اپنی سمداری ادا کرتے ہوئے کیا توحید کے نور کو چمکایا ہے اپنے مال سے اپنی جان سے اپنی زبان سے اپنے قلم سے جہو تک میری طاقت ہے کیا میں نے توحید کا پیغام عام کیا عام کرنے میں کوئی مدد کی کہتا ہے محمدِ مصطفیہ محشر میں تاہہ بن کے نکلیں گے اٹھا کر میم کا پردہ حویدہ بن کے نکلیں گے اللہ کا نام کیا ہے احد نبی کا نام کیا ہے احمد دونوں میں فرق کسی چیز کا ہے میم کی مروڑی کا ہے وہ کہتے ہیں اٹھا کر میم کا پردہ یہ میم کا فرق قیامت کے دن ختم ہو جائے گا حویدہ بن کے نکلیں گے حقیقت جن کی مشکل تھی تماشا بن کے نکلیں گے جسے کہتے ہیں بندہ جسے کہتے ہیں بندہ نبی کو آپ کیا کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی عبدہو ورسول اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہتے ہیں جسے کہتے ہیں بندہ قل ہو اللہ بن کے نکلیں گے کہو آج تم نبی کو بندہ سمجھ رہے ہو قیامت کو یہ نبی بندہ نہیں رہے گا اللہ بن کے نکلے گا بجاتے تھے بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بنسری ہر دم نبی کریم ہر دم کہا کرتے تھے انی عبدہو میں اللہ کا بندہ ہوں بجاتے تھے جو انی عبدہو کی بنسری ہر دم خدا کے عرش پہ انی ان اللہ بن کر نکلیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ انہا للہ و انہا الیہ راجعون قیامت کے دن جب عرش پہ سے نور کے پردے ہٹیں گے تو وہاں پر اللہ نہیں ہوگا بلکہ انی ان اللہ بن کر نکلیں گے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اللہ کی صورت میں سامنے آئیں گے رسولوں کے نبیوں کے قیامت میں حکومت سے وہ مالک بن کر نکلیں گے وہ مولا بن کر نکلیں گے وہی مالک ہوں گے وہی مولا ہوں گے بظاہر آپ کو بندہ نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہ بندہ نہیں ہے صفحہ 156 پر یہی حضرت فرماتے ہیں اس کا نام کیا ہے رائٹر کا محمد یار فریدی محمد پہلا محمد اس کا نام دوسرا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہتا ہے گر محمد نے اس محمد سے مراد کتاب کا رائٹر گر محمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا گر مولوی محمد نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا پھر تو سمجھو مسلمان ہے دغاباز نہیں اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مانتا ہے اللہ مانتا ہے اللہ کی صورت اس زمین پہ آنے والا سمجھتا ہے تو یہ مسلمان ہے اور اگر یہ اس کو خدا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں مانتا پھر یہ مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ دغاباز ہے صفحہ 166 پر کہتے ہیں خرام ناس میں آیا تو دیکھا اور پہچانا محمد مصطفیع یعنی خدا مٹھن کی گلیوں میں مٹھن کی گلیوں میں بابا جی ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے روپ میں اس میں آئے ہیں خدا کو ہم نے دیکھا ہے صدا مٹھن کی گلیوں میں مٹھن کی گلیوں میں پیر بابا نظر آتا ہے شیخ و مرشد نظر آتا ہے لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خدا کو ہم نے دیکھا ہے صدا مٹھن کی گلیوں میں خدا بے پردہ جلوہ نمہ مٹھن کی گلیوں میں فرید پاک کی صورت میں بے صورت کا جلوہ ہے تو بے رنگی میں آ صورت مٹا مٹھن کی گلیوں میں مٹھن میں کوٹ مٹھن میں بابا فرید ہے نا وہ کہتا ہے کہ یہ بابا فرید کی شکل میں ہم نے خدا کو ہم نے دیکھا ہے صدا مٹھن کی گلیوں میں آہد احمد ہے لیکن میم کے پردے میں آیا آہد اللہ احمد رسول اللہ کہتا ہے آہد احمد ہے میم کے پردے میں آیا پہن کر یا کا پردہ پہن کر یا کا پردہ فرید کا پردہ وہ مٹھن کی گلیوں میں وہی جلوہ جو فاران پہ ہوا احمد کی صورت میں اسی جلوے کو پھر عریان کیا مٹھن کی گلیوں میں پیر بابا بابا فرید بھی اللہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہے اور ہمارے جتنے پیر ہیں بزرگ ہیں وہ نعوذ باللہ سب اللہ ہی کی مختلف صورتیں اور مختلف شکلیں ہیں صفحہ 183 پر اسی کتاب کے کہتا ہے محمد دی صورت ہے صورت خدا دی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقلِ کفر کفر نباشد محمد دی صورت ہے صورت خدا دی میرے دل تو نقشہ مٹا کوئی نہیں سکتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سے خدا مانتا ہوں ان کی صورت خدا کی صورت ہے یہ نقشہ میرے دل کے اندر بس چکا ہے اس نقشے کو اب کوئی مٹا نہیں سکتا الا اللہذین آمانو قرآن حکم کی آیت پر لوٹیے جہنم سے نجات پانے والے جنت میں داخل ہونے والوں کے لئے پہلی شرط کیا ہے اللہذین آمانو جو اللہ پر ایمان لائیں ایمان اللہ کے نام کا اقرار ایمان نہیں ہے اللہ کو تسلیم کرنا ایمان نہیں ہے اللہ کو خالق مالک رازق ماننا ایمان نہیں ہے بلکہ اللہ پر ویسے ایمان لائے جائے جیسے اللہ کو مطلوب ہے اللہ کو کیسے مطلوب اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے اس کا کوئی شریک ساجی ساتھی نہیں ہے جیسی کی صورتوں میں کوئی اس کی صورت میں زمین پہ جلوہ فروز نہیں ہوا پھر وہ اپنی صفات میں یکتا ہے اس کی صفات خاص اس کے لئے ہیں جیسے اس کی شان کے لائک ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے اس کی آنکھیں ہیں قرآن میں ذکر آیا ہم نے مان لیا کیسے ہے جیسے اس کی شان کے لائک ہے اس کے ہاتھ کا ذکر حدیث میں آیا ہم نے مان لیا کیسا ہے جیسے اس کی شان کے لائک ہے اس کے قدم کا ذکر آیا ہم نے مان لیا کیسا ہے جیسے اس کی شان کے لئے لائک ہے اس کی پندلی کا ذکر آیا مان لیا کیسی ہے جیسے اس کے شان کے لائک ہے جو صفات اللہ کی قرآن میں آگئی یا حدیث رسول میں آگئی ہم نہ تو اس کی مخلوق کے ساتھ تشبیح کرتے ہیں نہ اس کا انکار کرتے ہیں نہ اس کی تحتیل کرتے ہیں ہم اس کو ویسے مانتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائک ہے اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے الرحمن علل عرش استواء رحمن کہاں ہے جی اللہ کہاں ہے پوچھئے کسے اللہ کہاں ہے کوئی کہتا ہے یہ اللہ میرے دل میں ہے کسے پوچھئے اللہ کہاں ہے اللہ ہر جگہ ہے جدھر دیکھوں تو ہی تو ادھر بھی تو ادھر بھی تو مسجد میں تو مندر میں تو میں خانے میں تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رحمان اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پر ہے اپنی قدرت کنٹرول علم کے اعتبار سے ہر چیز کو گھیرے ہوئے سیاہ چیونٹی سیاہ رات سیاہ پہاڑ کی جڑ میں چلتی ہے مالک اپنے عرش پہ ہوتے ہو اس کو دیکھ بھی رہا ہے اس کا رزق دے بھی رہا ہے اس کے پاؤں کی دھمک اپنے عرش پہ سن بھی رہا ہے اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے کہاں ہے اپنے عرش پہ ہے اس کی قدرت حکومت کنٹرول علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے کوئی چیز اس سے خفیہ اور پوشیدہ نہیں ہے درخت کے پتے زمین پہ باد میں گرتے ہیں اللہ کے علم میں پہلے ہوتے ہیں نیا پتہ باد میں اگتا ہے اللہ کے علم میں پہلے ہوتا ہے وہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے لیکن اس کی ذات ہر جگہ پہ نہیں ہے وہ کسی کے دل میں نہیں سمائی بھی وہ رحمان اپنے عرش پر ہے قرآن حکیم کے اندر اس کے کئی دلائل ہیں ایک تو یہی آیت الرحمان والرشستو دوسری آیت ام امینت من فی السماء کیا تم اس سے ندر ہو من فی السماء جو کہاں ہے آسمان میں ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی سیدنا معاوی ایک لونڈی کو لے کر آئے کہا اس کا امتحان لیجئے میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں آپ نے پہلا سوال کیا این اللہ یہ سوال کس سے ہوا لونڈی سے نصرت فتح علی خان سے تو نہیں ہوا نا اگر اس سے ہوتا وہ کہتا ہاتھ میں آئے تو خدا ہاتھ میں آئے تو بت ہاتھ میں نہ آئے تو خدا مندروں میں جو بت پڑے ہیں یہ بھی خدا ہے جو ہاتھ میں نہیں آتا وہ بھی خدا ہے یہ رام رحیم کا چکر کیا مندروں میں رام ہے مسجد میں رحیم ہے تو گورک دھندا ہے نعوذ باللہ سوما نعوذ باللہ ہر چیز میں تو ہے موسیقی ہاتھ آؤ تو بت ہاتھ نہ آؤ تو خدا ہو اکل میں جو گھر گیا لا انتہا کیوں کر ہوا جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں دور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں چھپتے نہیں ہو سامنے آتے نہیں ہو تم جلوہ دکھا کے جلوہ دکھاتے نہیں ہو تم دیرو حرم کے جھگڑے مٹاتے نہیں ہو تم جو اصل بات ہے وہ بتاتے نہیں ہو تم حیران ہوں میرے دل میں سمائے ہو کس طرح حالانکہ دو جہاں میں سماتے نہیں ہو تم یہ معبد و حرم یہ قلیصہ و دیر کیوں یہ معبد و حرم یہ قلیصہ و دیر کیوں ہر چائی ہو جبی تو بتاتے نہیں ہو تم آپ نے اس بکرییں چرانے والی سے پوچھا این اللہ اللہ کہاں ہے اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا میں کون ہوں کہا اس کا بہجاوہ رسول ہے کہا اس کو آزاد کر دو یہ مومنہ عورت ہے اس کو آزاد کر دو نقل سے بھی جواب مل جائے یہ تو ہو گیا قرآن حدیث کا اقل سے جواب لے لیجیے اللہ کہاں ہے آرش پہ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ ہے ان کی بھی اقل مانتی ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ نہیں ہے دلیل اللہ سے دعا کرتے ہیں ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں آپ اٹھائیے یہ آپ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ٹھیک ہے جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پہ ہے ان کے ہاتھ بھی کیوں ہی اٹھتے ہیں نا ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ اپنے آرش پہ ہے ہاتھ کیسے اٹھے ہوئے ہیں اوپر کی طرف کیوں ہماری فطرت آواز لگاری ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا اپنے عرش پر ہیں ان خالی ہاتھوں کو بھرنے والا کہاں ہیں عرش پر ہیں اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے تو کبھی کبھار یوں بھی مانگ لینا چاہیے کبھی کبھار یوں بھی مانگ لینا چاہیے کہ دے دو جن اللہ دے دو ہر جگہ جو ہے یہ اوپر ہی کی اٹھتے ہیں اس لیے کہ ان ہاتھوں کو بھرنے والا جو لوگ قبر والوں سے مانگتے ہیں جو لوگ قبر والوں سے